اسلام علیکم ویلکم ٹو شہباز فیبرک سٹور شہباز فیبرک سٹور پہ سٹور میں آنے کو دل کر رہا ہے یہاں پہ وزٹ کر کے خریدری کرنی ہے ڈیلی بیسیس پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اچھی آڈینس ایک اچھی کلاس کی یعنی کہ سمجھ لیں کہ کوانٹری آڈینس وزٹ کرتی ہے لیکن آن لائن والے تین نمبر کال ہی نہیں اٹھاتے ان سے رابطہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں لوکیشن مل جائے ہم نے کہاں آنا ہے ہم کب نکلیں یہاں سے کب آپ آویلیبل ہوں گے ان ساری چیزوں کے مسئلے مسائل دور کرنے کے لیے یہ نمبر آپ لوگوں کی سکرین پر آویل کر دیا ہے ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی عوام ہے تھوڑی سی بات کو جلدی سمجھ لیتی ہے اس وجہ سے دیکھیں فیصلہ باد شاپ ایڈریس اور ویڈس ایپ نمبر یہ سم پہ بھی ویڈیبل ہے ویڈس ایپ بھی ویڈیبل ہے اور یہ شہباز فیبرک سٹور کا نمبر ہے اگر آپ نے ویڈیبل کرنا ہے فیصلہ باد میں شاپ پہ آ کے تو آن لائن آرڈر ٹیکنگ کروانی ہے ہمارے تین نمبر ہیں دو نمبر وہ لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تیسرا نمبر یہ لکھا ہوا ہے تو کل تک اس کی ایک ہی فلیکس رینج ہو جائے گی جس پہ تین نمبر پراپر آویل ہوں گے آپ اپنا آرڈر سمجھ کروا سکتے ہیں تینوں میں سے کسی بھی ایک نمبر پہ یہ تین نمبر آپ کی سکرین پر اسٹرہ موجود ہیں تینوں میں سے کسی بھی ایک سم پہ ایک نمبر پہ ویڈس اپ پہ اپنا آرڈر سمجھ کروا ہو اور اپنا مال نصیب کرو تو اگر آپ نے آرڈر سمجھ کروا دیا ہے پارسل ابھی تک نہیں ملا کس شہر سے ہیں کہاں سے ہیں تو آپ نے میسیج کرنا ہے اس نمبر پہ یہ تین نمبر ہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پروسیس ہے آپ کو بتا دیتے ہیں آرڈر کروانے کے یہ تین نمبر ہیں اس کے بعد شاپ پہ آنا ہے یہ نمبر ہے اس کے بعد اگر آپ نے پارسل کے بارے میں پوچھنا ہے تو یہ نمبر ہے یہ ساری ٹرنز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک بزنس کے رلیٹڈ تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ واضح کرتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی کولیکشن لے کر آیا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو انتہائی پسند آئے گی اور بہت ہی لیول کا مال ہے اس کے میرے پاس سمجھ لیں کہ آج پہلا والیم شروع ہو چکا ہے ان سے ہماری کمیٹمنٹ الحمدللہ کوئی دس سے بارہ والیمز کی ہوئی ہے آپ نے مال بیچی ہوں گے بہت سارے لیکن زمان مکو اب میں یہ نام لے رہا ہوں یہ نام ان لوگوں کو ہی پتا ہوگے جو لوگ ایک بزنس کی ہائپ سمجھتے ہیں ایٹھ جٹھ کے مال ہیں اس پہ الحمدللہ آپ کو سمجھ لیں کے نا ایک لیڈ کلاس کی کوالٹی ملنے والی ہے یہ بن نعیم کا والیم ون ہے دوہزار چوبیس کا دوہزار تیس میں نے ان کے دس سے بارہ والیم بیچے تھے اور ماشاءاللہ ہر ایک والیم ایک الیڈ پہ جا کے جس کا آنا ہے والٹیکنگ کا سکیل آیا تھا پہلا والیم میں نے ان کا آل آور میں دیا آپ کو بڑے رس کے اندر ساز میں دوبتہ فینسی تھا اب وائل دوبتہ نوے تھسی کا سٹوک اب یہ چیز چیک کرنے در آ اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے اس کی شرٹ ایر جٹ اس کا ٹراؤزر ایر جٹ اس کا دوبتہ وائل کا ایر جٹ سو سو وائل اور اس کا ٹراؤزر کا آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی شرٹ چیک کر سکتے ہیں آپ کو بن نیم کے ابھی بہت سارے والیم میں نے دینے ہیں یہ والیم ون میں نے آپ لوگوں سے آج شیئر کرنا ہے آپ نے اس کو جا کے رکھ لینا ہے سفائر میں کھاڈی میں گل احمد میں مننزہ میں سرگالیا میں کسی بھی برینڈ کے ساتھ رکھ لینا ہے اور میرے خیال سے آپ کی کمائی آپ کی جو پروفٹ ریشو ہے باقی برینڈوں کو اگر آپ ساتھ میں رکھیں گے تو اس میں آپ کو پیسے زیادہ بچے گئے اس کی ڈیزائنی آپ کی کسٹمر کو پسند آئے گی ہم جب فیصلہ کرتے ہیں نا خریدہی کا تو ہم ساری چیزوں کو مینٹن کرتے ہیں کہ یار اینا دے ڈیزائن کتنا دے یار اینا دے پرنٹنگ لیول کی ہے یار اینا دے کسٹمر دیکھیں ہم منگوالی ہے ہم نے کوئی دو چار پانچ سوٹ تو لینا نہیں ہم نے ایک اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ سکیل دے دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں سے خیر و برکت دے ہم جب میں آپ کی کمنٹس میں آپ کی دعائیں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو سمجھ لیں کہ ہمارے دل سے بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں کہ یار ہمیں پتہ نہیں کس کس شہر میں بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب کے کام میں آسانیہ کرے اور ان سب کو جو ہے نا وہ خیر و برکت دے آپ کی کام میں برکت ہوگی تو آٹومیٹکلی ہمارے کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی جات برکت دکھے گی تو یہ فیصلہ جو ہے نا کلر ڈیزائننگ کوالٹی پرائز ہر چیز کو ایک سکیل سے گزار کر ہم فیصلہ کرتے ہیں اس کے دس والیم آپ کو دوں گا پہلا والیم آ چکا ہے اس کوالٹی کا نوے ٹھسی پہ سٹاک بنا ہوا ہے اور ڈیجیٹل پرینٹ کے اندر مال ہے سنگل سنگل ڈیزائننگ کھول کے دکھانا شروع کروں گا میرے خیال سے ہم نے جو فیصلہ کی ہے نا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی ہم نے کیا فیصلہ کی ہے ہم نے اس کی تصویر بیگ کوئی چیز اس پر آور ایڈ ایکسپینس نہیں ڈلوائے کیوں نہیں ڈلوائے کہ یار ایک چیز کی کسٹ بڑھانے کا کیا فائدہ ہمیں ٹھیک ہے ایک چیز کی کسٹ بڑھ جانی ہے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہمیں ٹھیک ہے کسٹمر پہ ہی چارج ہونے سارے لیکن ہم نے بھی وہی کمان ہے پچاس آٹھ ستر پہ اور ہمارے کسٹمر کا پروفیٹیشن نیچے آنا ہے جب آپ لوگ کوالٹی ڈلیور کرنے والے دکان در بن جائیں گے نا پھر آپ کو میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سمجھ لے کہ الحمدللہ ایک لیول یہ بنا دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے ہمارا کوئی کمان نہیں ہے کہ ہمیں مال کی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑتی ہم کوالٹی بتاتے ہیں اور کسٹمر خریدتا ہے تو جب یہ چیزیں آپ کے دور سٹیپ پہ پروائیڈ ہونا شروع ہو جائیں گی نا آپ اس کو جاگے کوئی بھی لیمینیشن لگا لیں کوئی بھی بیگ لگا لیں اس کی ڈیزائننگ اس کی کوالٹی آپ کو الحمدللہ ایک پلس پوائنٹ ہی ملے گا آپ کو لوکل نہیں ملے گی میں یہ چیز بھی آپ لوگوں کو اس آتھ کلیر کر دوں یہ چیک کریں اس کی یہ فرنٹ لوگ چیک کریں ٹھیک ہے یہ اس کی فرنٹ ہے اس کا یہ ائر جڈ کا مال ہے ائر جڈ کی کوالٹی چیک کریں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ان سے بلک میں خریدتے ہیں اس کے بعد اپنا مارکپ اپنا تصویر بیگ لگاتے ہیں اور اپنی بک بنا کے کسٹمر کو سیل کر رہے ہیں اور میں نام نہیں لوں گا یہ آپ کے پاکستان کی ہی مارگٹ میں چھبی سر میں میں یہ بھی مال بک رہا ہے لیکن اس میں نام کا فرق ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس میں آپ کو یہ بن نیم کا فرسٹ والیم دینے والا ہوں کیونکہ یہ ان کے ادارے کا سٹوک ہے ان کی فیکٹری کا سٹوک ہے تو پھر یہ چیزیں ہم آپ لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں ہم اس کا ٹائٹل بن نیم ہی الحمدلہ رکھیں گے بن نیم برینڈڈ لان کا پہلا والیم جو کہ وائلڈ بٹے کے ساتھ نویٹھاسی کے اوپر بنا ہوا والیم مال کی پوری جان مال کی پوری رکھت آپ لوگوں کے سامنے ہوگی مال کی فیل آپ لوگوں کے سامنے ہوگی اور یہ وائلڈ کا وہ لیول ہے کہ آپ اس کو سفائر سے کمپیریزن کر لیں آپ اس کو کسی الیڈ کے برینڈ سے کمپیریزن کر لیں انشاءاللہ یہ چیز آپ کو پوری جیومیٹریکل فارم میں ڈیجیٹل فارم میں بہترین طریقے سے ملے گی یہ اس کا فرسٹ آرڈیکل ہے جو آپ لوگوں کی سکرین پر میں نے پبلک کر دیا ٹھیک ہے اس کو سائیڈ پہ کر رہتے ہیں اگلا سوڈ میں آپ لوگوں کو کھول کے دکھانا شروع کروں گا اس کا بہت ہی یونیک ڈزائن جو کہ کنٹراز فارم میں بنا ہے اس کی شرٹ کا پیٹرن آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کے ٹراؤزر کا اس کے ڈبٹے کا اب میں نے آپ کو دس سوڈ کھول کے دکھانے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہی چیز پیکنگ میں لینی ہے تو ڈیڈ سے پونے دوستور پر سوڈ کا فرق بڑھنا ہے ہم وہ بھی اویل کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اب آپ نے یہ بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ ہم نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا ہے یا پیکنگ کے ساتھ بجوا دیں جو ریڈ میں ویڈیو کے لاشٹ پر دوں گا تو اگر آپ لوگ آپ کا کمنٹ سیکشن میں زیادہ کمنٹس جس چیز کے ہوں گے نا کہ ہمیں پیکنگ میں چاہیے یا ہمیں ایسے ہی چاہیے تو پیکنگ میں پتا کیا ہوں نہیں ڈیڈ سے پونے دوستور پر سوڈ بڑھنا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کمنٹس کیجئے گا اور وہ آپ کی کمائی میں سے کم ہونے ہمارا کچھ نہیں جانا ٹھیک ہے یہ اس کی بیک سٹ اور نیچے بازو ہے ہم نے پھر بھی وہی مارزن رکھنا ہے جو اب رکھ رہے ہیں اور جب پیکنگ کے ساتھ لیں گے تب بھی وہی مارزن رکھنا ہے تو یہ چیز میں نے دس وولیم ہے تو نیکسٹ وولیم پہ آپ نے اسی وولیم کے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا ہے یا جب آپ کو رسیب ہو جب آپ کو رسیب ہو آپ اپنا فیڈبیک ہمارے ویڈس اپ پہ بھی دے سکتے ہیں ویڈس اپ پہ بھی آپ فیڈبیک دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ وولیم کا وولیم رسیب کر لی ہے یہ نیکسٹ وولیم پیکنگ میں آنا چاہیے یا ایسے ہی آنا چاہیے تو یہ بڑا ایج ملتا ہے ہم اپنے کسٹمر کی چوائز کو اپنے کسٹمر کی جو ہے نا وہ کہلیں گے جو ہے اس کی مائنڈ کی سائیکی کو مشورے کے ساتھ مشورے میں برکت ہوتی ہے تو ہم نے تو اپنی طرف سے مشورہ کر لیا اپنے کسٹمر کی سائیکی کو سمجھ کے دیکھ کے اب اللہ تعالیٰ خیر و خرید رکھیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے دس سے بارہ وولیم دینے ہیں اور سی وولیم کی اب کوانٹیڈی یہاں پہ نہیں شیئر کروں گا میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو ایک الیڈ کلاس کے بزنس میں ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ایک الیڈ سمجھ لیں کے بل کوانٹیڈی ہوگی ہمارا سوڑ کا مارجن بے شک دس بیس پچیس سر پر سوڑ بھی بچ جائے لیکن میں اتنا سوڑ اتنا بزنس آپ لوگوں سے کر جاؤں کہ مجھے پچیس سر پر سوڑ کی پروفٹ بھی اگر اس کو میں ملٹیپلائی کروں تو وہ کہہ لیں کہ منیون کوانٹیڈی میں چلی جائے تو بس یہ چیز ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنی بزنس کی ورث کو مزیر اوپر لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے ایک چیز ہوتی تھی ہم کسی تیسرے آرسے سریدہ ہی کرتے تھے کہ یار ایک مال بنا ہے فیکٹری میں بنا ہے اگلے بندے کو چلا گیا اس نے لیا چارزار سور اس نے دیا آگے کسی کو دوزار سور پھر اس میں سے ہمیں پانچ سور آتا تھا جتنے ہاتھ بدلنے ہیں اتنی کمائی ہونی ہیں اتنے لوگوں کے ایکسپنس آنے ہیں اب ہم آپ کو ڈریکٹ فیکٹریوں سا سٹوہ پرویڈ کرتے ہیں اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے تب بھی پچاس کمائے ٹھیک ہے اگر ہم نے ہی ایک چیز چھپ بیسوں میں خرید لی تو بھائی ہم ساڑھے چھپ بیسوں میں ہی دیں گے ہم آپ کو فیکٹری ریڈ پر کبھی بھی نہیں دے سکیں گے اب میں آپ کو ویڈیو کے لاشٹ پر اس کی فیکٹری ریڈ والی انوائس بتاؤں گا کہ ایر جٹ کے برندیڈ سٹوک ٹھیک ہے یہ کوئی بڑے ردیاں کوئی چوڑ گٹنگ کوئی پڑھتے نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس پہ کوئی سٹیمپ نہیں کیونکہ ہم نے اس کو کہلے کہ ایز اٹیز ہی بائے کی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ اپنی برینڈ کی ہیڈنگ اگر آپ کو فیکٹریل سے مال لیٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مال بھی میاری چاہیے ٹھیک ہے اور ہم اپنا نام جو ہے اس کو رن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کو ملتے جائیں تو میں 98 میں آپ لوگوں کو ایک بلک پروسیس پہ سٹوک دیل کر سکتے ہوں ٹھیک ہے آپ کو 120 سوٹ چاہیے آپ کو 240 چاہیے آپ 33 سوٹ چاہیے تو وہ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی اپنی سمجھ لے یہ کوئی quantity نہیں لیکن 10 اور 5 کی اگر order ratio دیکھیں شام کو 2000 سوڑ بوک ہوتا ہے تو پھر مل کے quantity بنتی ہے تو میری کوشش ہے کہ ہم جو ہمارے سے 10 20 20 کر کے لے رہے ہیں تو ہم ان کو بھی prefer کریں اب یہ design quality یہ میار آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ پہلا volume آپ لوگ پورے volume کو اچھے طریقے سے اس کی over review لینا اور یہ چیک کرنی یہ اس کی front ہوگی اور اس کی back side ہوگی نیچے باغو ہوگی 2024 بہت اس ٹائم کام فیکٹری level پر ہائی پروفائل فاسٹ جا رہا اور core کے بہت زیادہ لین دن سپیڈ میں ہو چکے ہیں یہ چیزیں بڑا اثر کرتی ہیں آپ کی مارکیٹ پہ تو ان چیزوں میں مال آتے بعد میں ہے تو سارے معاملات ہیں ان چیزوں کو فاسٹ دیل کرنا پڑتا یہ سب معاملات ہم آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ ہماری کمائی بہت معقول اور ایوریج ریڈ پر ہوتی ہے اس وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی آڈینس کو بہتر سے بہترین چیزیں اور ریڈ پروائیڈ کرتے جائیں اب یہ چیک کریں ذرا یہ جڑ کا مال ٹھیک ہے یہ اس کا وائل کا ڈبٹا اب یہ جی دیں جب آپ آپ کی پروفیٹ ریشو آٹومیٹکلی بڑھنی گی تو پورے سیزن میں اگر آپ نے ریٹیل کی دکان پہ اگر شیئے باز فیبرک سٹور سے دو ڈائی ازار سوٹ خرید لیا تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے سو ڈیٹھ سوٹ پیچھے سے سستہ خریدا تو کمائی میں ہی ہی بجٹ بن جاتا ہے تو یہ چیزیں ایک لانگ پروسیس کے مطابق ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اگر آپ خرید اچھی جا رہی ہے تو چھے مہینے بعد آپ کی پروفیٹ ریشو کہاں پہ کھڑی ہوگی یہ جب آپ لوگوں کے دور سٹیپ پہ رسیب ہونا ہے اور پھر بتانا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کیا فیصلہ کی ہے یہ ہمارے چینل پر خریدی کی آڈیئنس کے لیے میں گرنٹی کے ساتھ کہا سکتا ہوں یہ دسمبر میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کس برینڈ کی کتنی کتنی لینی ہے اور کب کب آپ لوگوں کو پری پلان میں لے کر آنا یہ چیزیں آج پروسیس میں آرہی ہیں لیکن سمجھ لیں کہ ہم جو ریٹ ہے ہم quality ہے وہ آپ کو آج کے مطابق نہیں ڈیل کریں تو شاید اس کی پرائز آف کاؤسٹ ہی وہ نہ رہے جیس لیٹ پر ہم آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس لیے آدارہ آپ لوگوں کو چیزیں پروائیڈ کرتا برینڈ پروائیڈ کرتا سروسیز پروائیڈ کرتا تو آپ لوگوں سے بزنس کو رن کرنے کے لیے تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ quality آپ لوگوں کو جب رسیب ہوگی اللہ انشاءاللہ اس فیصلے پہ آپ لوگ اس پہ ہمیں اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک چیز انہینڈ کر کے رکھی جو آپ لوگوں کو اچھے اور ریزینیبل پروفیٹ ریشو پہ الحمدللہ سیائی کرنے کا موقع ملا تو جس کا order ان چیزوں میں پہلے سبمیٹ ہوگا میں انشاءاللہ ان کو ضرور ڈیلیور کروں گا انشاءاللہ تو تین نمبر ہے ہمارے اگر فلیکس پہ نوٹ نہیں کیے گے تو کائنڈلی آپ چلے جائیں ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں تینوں نمبر ویسے کسی بھی بیلٹی پروائیڈ کر لیتے ہیں ہم آپ لوگوں کو ایڈوانس پر ڈیل کر لیتے ہیں ہم آپ لوگوں کو کچھ ایڈوانس لے کر کچھ سی اوڈی کر لیتے ہیں تو یہ ساری مینٹیننس ایک ریلائیبل طریقے سے ہم آپ لوگوں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب دکاندار ہو وہ فری میل ہو جب وہ مینٹلی سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے کسی بھی ادارے سے پھر وہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کھل کے کھلا جائے تو جو ہے نا وہ اپنے بزنس کو مزید رن کیا جائے اب اس میں جو بلیک چیز چیک کریں یہ چیز بنانا بھی برینڈ پریشان نہ ہو ہمیں پتا ہے پاکستان کی مارکیٹ پاکستان کی آڈینس کیا چاہ رہی ہے لیکن پرنٹ کی اتنی ہائیلی ڈیمانڈ ہے پرنٹ میں بھی والیم میں سمجھ لے ماشاء اللہ ایک اچھے بک کی ہے اب ایک اور چیز ہے چلیں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں آپ لوگوں سے دعائیں ہی ملتی ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ نیگٹیو ہمیں سمجھ لے ایکٹیویٹی ہو یہ اللہ اللہ کا خاص کرم الحمدلللہ تو یہ چیک کیا جائے اس کا level ٹھیک ہے اب آپ لوگوں کو میں اس کا دوبٹا کھول دکھا ہوں ہم نے بیچ ٹری آپ لوگوں کو دو ہزار تئیس کی جتنی آوٹلیڈ کی انشتل اور سمجھ لیں کہ سٹوک تھا نا پرنٹ پلس ٹو پیس پلس ٹری پیس ٹھیک ہے وہ الحمدلللہ ایک کنسائیمنٹ لیئے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ سون اس پوسیبل میں لوگوں سے شیئر کروں ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا سا آج ڈسکیشن کر رہے تھے پہلا رمضان تھا تو سمجھ لیں کہ ہم ڈسکیشن یہ کر تھے کہ یار سمجھ لیں کہ ہم اپنی آڈیونس کو کس طرح اتنی فاسٹ سرویسیز کے ساتھ ورائٹی پروائیڈ میں آپ کو ایک ویڈیو سمجھ لیں کہ سہری کے ٹائم پہ دیں اور ایک ویڈیو ہم آپ لوگوں کو افتاری کے فوری بات دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ شہبال صاحب ایک سٹور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو سرویسیز دے گا اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پچھلا اللہ سب کے خیر و آفیت والے معاملات کرے اللہ سب کو روزہ نماز اور ساری عبارت کی توفیق دے اور اللہ سب کے کاروبار میں خیر و برکت دے تو رمضان بڑا برکت مہینہ ہوتا ہے اللہ اس برکت مہینے کے صدقے بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ پریشان ہے لوگوں کے کام رکھے ہیں ان ساری چیزوں سے لوگوں کو کلیر کر دے اور لوگوں کو ریلیکس کر دے ریڈ کارڈ کے ساتھ پرائز اف ویلیو دکھائیں گے پہلا والی میں پتہ کس سنس اس کا ریڈ لکھالا شاید اس کی اگلے ریڈ بڑھ بڑھ کم ہونا کوئی مشکل کام نہیں لیا دی ریڈ دی اچھا یہ بن نیم لون ٹھیک ہے اریجنل برینڈڈ لون 2350 مال ملے گا اگر اس لیول کا مال آپ کو پوری منڈی پورے پاکستان کے لیول سے اگر یہ چیز آپ کو 26 25 25 25 سے کم مل جائے تو شبال شبال سابرک سٹور ذمہ دارا یہ ایر جڈ کے سٹاغ لگے ہیں اس کو تو سپر اس کو کہہ سکتے ہیں دس روٹوں کا سیٹ 23 50 پانچ سر پر چوبیس ہزار پانچ روٹوں کا سیٹ آپ کو ملتا 12 ہزار پچاس سر میں اجازت دیں شبال سابرک سٹور اللہ حافظ